کیمپین شروع ہوئی ہے لیٹرز لکھنے کی سٹارٹ آپ سے ہوئی آپ نے خط لکھا میں نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کیا اور اپنے شوہر کے انصاف کے لیے میں ایسی طرح ہر جو ہے با لیگل فورم پہ جو ہے وہ دستک دیتی رہوں گی پوسٹ مارٹم ریپورٹ لینے کے لیے ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا ایسا یہ کیمپین شروع ہوئی ہے لیٹرز لکھنے کی سٹارٹ آپ سے ہوئی آپ نے خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ کو پتا ہے یہ کمپین جو ریٹرز والی ہے یہ بول ٹی وی کی طرف سے ہی سٹارٹ کی گئے یہ کیپ جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو ہتھ لکھا جائیں تو میں نے بھی اپنا خط جو ہے خط جو ہے وہ بھیج دیا ہے بھیج تو دیا ہے اب پڑا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ انہی کی ثواب دید ہے لیکن میں نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کیا اور اپنے شوہر کے انصاف کے لیے میں ایسی طرح ہر جو ہے پا لیگل فورم پہ جو ہے وہ دستک دیتی رہوں گی کیا توقعات ہیں آپ کی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد جویریہ یہاں پہ ایک ٹویٹ ہوتا ہے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی کو گولی مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے یا کسی اوپر اس کے گھر میں گھس جائے جائے چاردر چاردیواری کا تقدرس پاہمال کیا جائے کہ کسی کو تکریر کرتے ہوئے ٹنگوں میں گولیاں مار بھی جائے پتہ نہیں وہ ہمارے اداروں کو کیوں نہیں نظر آتا تو یہ سب چیزیں تو چالیس دن پہلے ہی ہو جانی چاہیئے تھیں لیکن امید پہ دنیا قائم ہے اور میری امید اس وقت صرف ازنین کی طرف ہے تو میری گزارش ہوگی کہ ان تمام جو ہم نے لیٹرس لکھیں ہیں خاندان کی طرف سے اس پر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور ارشد شریف کے شہید کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ جویریہ آپ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن اس طرح کا فارم ہوتا بھی ہے پاکستان میں بننے والے جوڈیشل کمیشنز کی جو ایک ہسٹری ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں تو آپ کو اس کی فائنڈنگز پہ اعتماد ہوگا یا آپ چاہیں گے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی کسی حد تک انوالمنٹ ہو انٹیروگیشن کے یا انویسٹیگیشن کے اندر یہ تو میرا ایک لوکل مطالبہ ہے نا کہ ہماری سب سے عالی عدالت جو ہے وہ اس بہمانہ قتل کی تحقیقات کرے لیکن میرا عالمی دنیا سے یہی مطالبہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز یا یونائٹیڈ نیشن پروسیجرز جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کمیشن قائم کرے اور تحقیقات کرے اور محرکات کا جائزہ لے کہ کن مسائل کی وجہ سے جو ہے ورشت کو ملک چھوڑنا پڑا ان پر سولہ فائی آر کس نے کرائیں اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کنیا میں ان کو اسیسنیٹ کیا تو یہ ایک جو ہے عالمی پینل ہی اس کو کر سکتا ہے جو کہ بلکل جو ہے وہ غیر جانب دار ہو یہاں پر تو ہمیں ٹلٹ نظر آ جاتا ہے فوراں لوگوں کا جو تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا نتیجہ اخص کرنا چاہتے ہیں یا وہ کسی طرف ہیں جو ہے جو ہے جو ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا شویب شاہین صاحب سب سے پہلے تو بڑھتے ہوئے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں بہیمانہ تشدد گرفتاریاں بلکہ ابڈکشن پہلے ہوتی رہی پھر کمل شوزب جیسی خاتون ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا ایک مبیرہ ویڈیو ان سے اسوسیئٹ کر کے کیا کچھ نہیں کیا گیا مولانا فضل رحمان صاحب جو سرعام انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پبلک کو وہ آپ کے سامنے ہیں عرش شریف صاحب کی بیوہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ملک میں ہوتا ہے ہمارے سامنے ہیں بطور لائر کیا اس کا حل کیا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں جمیل فاروقی صاحب میں نے تو سچی بات ہے کہ پہلے دن سے یہ پچھلے آج سات آٹھ مہینوں کا اگر آپ نچوڑ نکالیں کیا ہوا ہے ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس فائلیشن ہوئی ہے آپ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے آپ کو کٹنائپ کیا تشدد کیا پھر اس کے بعد جس طرح غلط مقدمے میں انوالو کیا عمران ریاض کا معاملہ آپ کے سامنے ہے سر عرشد شریف شہید کے ساتھ سولہ آخر اف ای آریں کس نے کٹوائیں وہی اس کے ملزم ہیں جنہوں نے پہلے اف ای آریں کٹوائیں اور اس کو ملزم سے چھوڑنے پہ مجبور کیا پھر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یو اے ای میں اس کو نہیں رہنے دیا اس کو مجبور کیا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ آپ ان کو ایکسپل کریں وہاں سے نکالیں اور اس کے بعد وہ مجبوراً اپنی جان بچانے اور اپنے آپ کو بغیر بھیزے کے وہ کینیا میں چلے گئے اور وہاں ان کو شہید کا دیا گیا پھر وہ کیا حالات تھے میں کہتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ یا یہ لوگ اگر انوالو نہیں تھے تو سب سے پہلے اس کو کم سے کم پوسٹ مارٹم وقت پہ کر کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ دے دیتے پوسٹ مارٹم ریپورٹ لینے کے لیے ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور اس کے بعد اس بات کی کوئی اتھنٹیسٹی نہیں ہے کہ وہ اریجنل ہے یا اس کے اندر منپلیشن یا ٹیمپرنگ ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس تو اس کی موجود نہیں تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا دیکھیں بھئی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جالی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پر چیٹنگ کا فراڈ کا چار سو بی سی کا ایک مقدمہ بنایا ٹھیک ہے جو یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کی پورے پاکستان پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا تو اس لئے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں اسٹیٹمنٹ جمع کرایا کوئی سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا کوئی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا سوچیں آپ ظلم اور یہ اس قسم کا جالی کیس تھا اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے چار سو بی سی کا اس میں شخصی زمانت پر زمانت ہو جاتی ہے کوئی بھی جا کے اپنا آئیڈی کارڈ پر زمانت کرا لیتا ہے اس پہ آپ نے اٹھارہ مہینے ڈیڑھ سال جو ہے ہمارے مددہ ہماری زمانت نہیں ہوئی اور ہم کون ہم وہ جو اس وقت چار سو بٹیس ملین ڈالر کی ٹوڈل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی اس میں سے تین سو پچھمن ملین ڈالر ہم کر رہے تھے بھائی ایٹی ٹو پرسن کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے یہ پچاسوں دفعہ ہم نے کہا ہے پھر کوئی کوششن کر لینا جب آپ پاکست ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے اور شخصی زمانت والے اس کیس کے اندر ڈیڑھ سال یار اور خالی یہ نہیں یہ میرے پر مقدمہ کرنا تھا آپ کرتے آپ نے میری کمپنی بند کر دی آپ نے گاڑیاں سیز اکاؤنٹ بند آپ نے ہر چیز میری ماں کی ایف آئر کارٹ دی بیٹی کی ایف آئر کارٹ یہ ہوتا ہے جالی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب عجیب و غریب کی فارم ہے آپ سمجھیں گیارہ ججز نے بھائی نوڈ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں تب ہی وہ ڈیڑھ سال تک چلتا ہے زمانت کا مقدم ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بھری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوڈ بیفور می لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں درتے نہیں ہیں بکتے نہیں ہیں جھکتے نہیں ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی سمی صاحب یہاں کھڑے ہیں ان کے خلاف عرشہ شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور گھریں گے نہیں جھکیں گے نہیں یہ جالی کیس ہو کوئی فرق نہیں بڑتا جانے دے دی ایک سنو جان دے دی تو اگر پاکستان کی خاطر ہے تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں